اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی اسلام ایک نظام حیات ہے نظام حیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں انسان اپنی پوری زندگی کیسے گزارے اس میں وہ تمام باتیں ہیں وہ اپنے آپ کے ساتھ کیسے رہے غیروں کے ساتھ کیسے رہے یہاں تک کی اس کائنات کی جو دیگر مخلوقات ہیں اس کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہو یہ پہلو بھی ایک ہے دوسرا یہ کی ایک اہم بات اس میں یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کیسے کمائی جائے کیا کیا راستے اپنائے جائیں اس کی جستجو میں ایک مسلمان کو رہنا چاہیے کہ آخرت میں فائدہ کیسے ملے گا تو ایک بات میں نے یہ کہی کہ ماحول کے ساتھ اپنا تعلق دوسرا آخرت کا فائدہ یہ دو باتیں ایک طرح سے میری باتوں کا مین تھیم ہیں جو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حدیثیں دیکھئے سعی بخاری سعی مسلم کی مشہور حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان مرد یا عورت کوئی مسلمان اگر کوئی پودہ اگاتا ہے پیڑ لگاتا ہے یا کسی چیز کی کھیتی کرتا ہے اور اس پیڑ سے اس پودے سے یا اس کھیتی سے کوئی پرندہ کھاتا ہے یا کوئی انسان کھاتا ہے یا کوئی بھی جاندار کوئی بھی چرن پرند کوئی بھی کھاتا ہے تو اسے اس بات پر صدقہ کا سواب ملے گا آج بتائیے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں کاشتکار ہوں کسان ہوں تب ہی ایسا کروں میں میرے پاس کوئی ایکسٹرا زمین ہوگی باہر کہیں میرا کوئی پلوٹ ہوگا تو ہی میں ایسا کروں جہاں کہیں مجھے جگہ ملتی ہے گھر کے سامنے دکان کے سامنے کہیں بھی کمپاؤنڈ ہے میرے بیلڈنگ کا میں یا تو خود لگاؤں جا کے پودا سوسائٹی والوں سے بات کروں کہ وہاں پیڑ پودے ہونے چاہیے کچھ پھلدار بھی ہونے چاہیے کچھ پھلدار نہ ہو تو بھی چلے گا تو اب فائدہ کیا ہوگا مجھے میں تو مر جاؤں گا کبھی نہ کبھی میں مر جاؤں گا لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ اس پیڑ سے اس پیڑ کے باقی رہنے تک جو بھی سایا لے گا اس کا صدقہ مجھے وہاں مل رہا ہے سواب مجھے مل رہا ہے کوئی چھوٹی بھی اس میں سے کھا رہی ہے چھوٹیاں پیڑ کے نیچے آپ جانتے ہیں کتنی ساری ہوتی جو بھی چھوٹیاں کھا رہی ہیں ان تمام کیڑے مکوڑے پرندے جو کچھ کھائیں گے انسان کسی قسم کا کوئی فائدہ اٹھائے گا ان تمام چیزوں کا سواب اس مسلمان مرد یا عورت کو ملے گا جس نے وہ پیڑ لگایا ہے جس نے وہ پودا لگایا ہے ایک تفسرہ کرنا چاہتا ہوں پھرا سا آپ جانتے ہیں لیکن اس کے حدیثوں کے بعد تو ایک حدیث تو یہ ہمارے پر سامنے دوسری حدیث کیا ہے دوسری حدیث مصدد احمد کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے اور امام بخاری کے مشہور کتاب الادب المفرد میں بھی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اگر قیامت آ جائے انقامت الساعة اگر قیامت آ جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی پودا ہو تو اگر لگا سکے قیامت آنے سے پہلے لگا سکے تو لگا دے اتنی اہمیت ہے پودا لگانے کی کہ اگر معلوم ہے کہ بس قیامت آنے والی ہے کوئی آسمانی مسئبت کچھ آنے والی ہے میں ختم ہونے والا ہوں لیکن اس سے پہلے جو کام کرنا انسان کر کے جائے گا ایک تو پیڑ لگانے کی بات اور علماء کرام نے کہا کہ صرف پیڑ لگانا مقصد نہیں ہے یہ پیڑ لگانا ایک مثال ہے کہ انسان کو زندگی میں نا امید نہیں ہونا ہے فارغ نہیں بیٹھنا ہے جتنا وقت ملا ہے اسے امید کے ساتھ اور کاموں کی مشغولیت کے ساتھ گزارنا ہے کہ کچھ بنا کے جائیں اپنے لیے آخرت کے لحاظ سے بچوں کے لیے دنیا والوں کے لیے دنیا کے لیے کچھ کر کے جائیں کچھ فائدے کی چیز لوگوں کے لیے کر کے جائیں نبی نے کہا کہ قیامت آنے والی ہے ابھی کائنات فنا ہونے والی ہے نبی نے مثال دی ہے کہ اگر اس وقت بھی انسان کے ہاتھ میں پودا ہو تو پودا لگا دے اس کے بعد قیامت آئے گی اس سے پہلے اپنا کام کر کے جائیں ایک تیسرا اثر ہے صحابی کا عمارہ بن خزیمہ بن ثابت کہتے ہیں شیخ علبانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلہ صحیحہ میں ابن جریر کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ عمارہ بن خزیمہ بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں کو سنا کہ وہ میرے باپ سے کہہ رہے تھے تابعی کہہ رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی انہوں ان کے باپ سے یعنی تابعی کے باپ سے کہہ رہے تھے کیا بات ہے آپ اپنے زمین پر پودا کیوں نہیں لگا رہے ہیں کچھ پیڑ پودے کیوں نہیں لگا رہے ہیں آپ تو میرے والد نے جواب یہ دیا کہ میں بڑھا آدمی ہوں عمر بہت ہو گئی ہے کل کو مر جاؤں گا کیا فائدہ عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں لازمی حکم دیتا ہوں کہ تم ضرور اپنے زمین میں پودے لگاؤ اس کے بعد تابعی کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں کو دیکھا کہ میرے والد کے ساتھ وہ بھی پودا لگا رہے تھے تاکہ مطلب ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ ٹھیک ہے آپ بڑے ہیں نہیں لگا سکتے ہیں لیکن لگا کے جاؤ اور میں بھی تمہارا ساتھ دیتا ہوں عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ساتھ میں کر کے بتایا کیا ان کا کام کیا تاکہ ان کی حوصلہ افضائی ان کو ہمت پیدا ہو پودا لگانے کی اس سے کیا سبق ملا ایک سبق یہ بہت واضح ہے کہ پودا لگانا ہے اور کوئی بھی ایسا کام اور میں پودے پر چونکہ لفظ وہی ہے کہ پودا لگانا کوئی بھی کام کرنا ہمیشہ اپنا مطلب نہیں دیکھنا اپنی غرض نہیں ٹھیک میں تو مر جاؤں گا لیکن میرے مرنے کے بعد میرے کن پروجیکٹ سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے میرے کن کاموں سے دنیا فائدہ اٹھائے گی اس کا ثواب مجھے ملے گا تو میں دنیا والوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیڑ ٹھیک ہماز لگاؤں گا چھوٹا سا پودا اگر کسی انسان کے عمر پچاس سال ہے پیڑ لگائے گا تو شاید اس کو نہیں بڑھتا ہوا نہیں دیکھ پائے گا ہو سکتا اس سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی اس پیڑ سے اس کام سے اس فائدے کی چیز سے جو بھی فائدہ اٹھائے گا ان تمام لوگوں کا ثواب اس انسان کو ملے گا تو اس میں دو باتیں ہیں ملکہ دو تین باتیں اہم ہیں خلاصے کے طور پر ایک تو یہ کہ ہمارے ذہن سے نکل گیا ہے کہ مسلمان پیڑ پودوں سے محبت کرتا ہے جبکہ حدیثیں واضح ہیں اس کو سمجھنا ہو میں نے شاید اس سے پہلے بھی کبھی کہا ہوگا آپ سے ہم شکایت کرتے ہیں نورمل باتیں ہیں لیکن تذکیر کے لیے ہم شکایت کرتے ہیں گرمی بڑھ گئی گرمی بڑھ گئی سب لوگ یہ کہہ رہے گے چونکہ ہماری سڑکیں کنکریٹ کی ہو گئی ہے پانی رکھتا ہی نہیں ہے زمین میں پانی جاتا ہی نہیں ہے تو جب زمین تھنڈی نہیں ہوگی تو گرمی بڑھ گی یہ تو ایسا ہم نیچورل ہے مطلب اس میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جب چٹیل بنایا دیں گے پیڑوں کو ختم کر دیں گے اپنے ہر اعتبار سے ہم جو انتہائی جو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا مشہور آیت ہے کہ خشکی میں فساد فیل گیا ہے اور پانی میں فساد فیل گیا ہے بیما کسبت آئیدن ناس لوگوں کی اپنے کرتوت کی وجہ سے اپنی بدماشیوں کی وجہ سے کیروسورشلس کا جو ہے جو ہمارے ذرائع ہیں اس کا ہم غلط استعمال کریں گے تو ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے عدیثیں بہت کلیر ہیں بہت واضح ہیں مطلب اس سے زیادہ واضح کیا بات ہو سکتی ہے کہ نبی نے کہا کہ ایک پیڑ لگاؤ پیڑ جب تک ختم کرتا ہوں جب تک باقی رہے گا ہم کو ثواب کے تو ہم فقیر ہیں محتاج ہیں ہم کو تو ثواب چاہیے ہم اسی کے لئے تو مرتے ہیں تو اب اگر ہمارے بھائی سنانے لگے اسی بات پر بھائی ایک بات ختم ہو لیکن کیسا ہے کہ ہم ہمیں غیروں میں کیا ہے ایک ایک آدمی ہے جس نے ریکارڈ قائم کیا کہ اس نے ایک لاکھ پیڑ لگائے کسی نے دس لاکھ پیڑ لگایا ہے کسی نے کچھ اور اپنی زندگی لگا دی اس کام میں تو ایسا کچھ ہمارے ہاں کیوں نہیں ہے جبکہ ہمارے ہاں ہی وہی تعلیمات ہیں کہ پیڑ لگاؤ آپ کو ثواب ملے گا یہ میں دیکھو کہ تم مر جاؤ گے پھر بھی پیڑ لگاؤ پودے لگاؤ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں لیکن ہمارے ہاں مطلب اس معاملے میں ادم مردنی ہیں ادم جسے ہم مرے ہوئے ہیں کوئی اثر نہیں ہے تو پہرحال مقصد یہی ہے سرد بولنا مقصد نہیں ہے مقصد یہی ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان ہر انسان ایسا کچھ کرے اپنی زندگی میں کہ سوچیں کہ میں ایک پیڑ لگا کے جاؤں دو تین چار پانچ پیڑ لگا کے جاؤں اور جہاں دنیا والوں کا فائدہ اس کا بھی ثواب ملے گا اور ویسے بھی جو ہے عجر و ثواب کے لیے سمجھ کے کہ مجھے اس کا ثواب ملنے والا ہے لوگوں کو فائدہ جتنا پہنچے گا مجھے ثواب ملے گا اس نیت سے آدمی لگا کے جائے اور پھر واضح ہے مطلب یہ کہ ہمارے بچوں کو ہماری آئندہ جو نسلیں ہیں جو ہم گرمی جھیل رہے ہیں لوگ بتا رہے بہت واضح بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج جو ہم گرمی جھیل رہے ہیں ہماری آئندہ نسلیں اگر ہم اسی روش پہ رہے تو آئندہ نسلیں اور زیادہ اس سے کہیں زیادہ گرمی جھیلیں گی اور اس کے بعد مسائل ان کے لیے اور زیادہ ہوں گے کم بھیر تو ہم کم سے کم ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو دنیا چھوڑ کے جائیں وہ آئندہ نسلوں کے لیے اگر بہتر ہم سے نہ ہو تو کم سے کم ہماری طرح تو رہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اپنے دین کے فائدے کے لیے بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے آرام کے لیے بھی فائدے کے لیے بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدے مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن